مفتی صاحب کی بارکہ میں سوال آرز ہے کہ سنت کے مطابق قبر کا سائز کیا ہونا چاہیے قبر کی لمبائی ہے چوڑائی ہے اس میں بھی کوئی حکوم ہے یا جی بالکل ایک تو دیکھیں میت کے لئے حکوم تو یہ ہے کہ دفنانہ ہے کہ اس کی میت جو ہے وہ چھپ جائے زمین کے اندر ایک تو یہ ہے جو سنت مبارکہ ہے جو ہونا چاہیے بہتر اس میں یہ ہے کہ قبر کی لمبائی جو ہے یہ میت کے قد کے برابر ہونے چاہیے اس کی لمبائی ہے اور جو چوڑائی ہے یہ آدھے قد کے برابر ہونے چاہیے اور گہرائی جو ہے نیچے یہ کم سے کم آدھے قد تک ہونے چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ یہ بھی قد کے برابر ہو یعنی لمبائی بھی قد کے برابر اور گہرائی بھی قد کے برابر اور جو چوڑائی ہے وہ آدھے قد کے برابر ہونے چاہیے یہ بہتر طریقے کار ہے ہی کریں گے تو انشاءاللہ یہ میت کے لئے مفید ہوگا یہ اشارت فرمائے کہ اب قبر بند کر دی اور دفنہ دی ہے سب کچھ سلسلہ ہو گیا فاتحہ وغیرہ کے حوالے سے کیا حکوم ہے ازان بھی دی جاتی ہے اس حوالے سے کیا بھی اشارت فرمائیں گے بعض لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا اور تعبین کے دور میں ایسا نہیں تھا اب یہ نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں اس حوالے سے کیا فرمائیں دیکھیں جو فاتحہ وغیرہ ہے یہ چیزیں تو اپنی کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھیں قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر پڑھنا اور اس کے لئے دعا کرنا یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے حضور اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدیا اور کہا کیا بھی اس کا امتحان ہونے لگا پھر اس کے بعد تلقین کا حکم موجود ہے یہ چیزیں تو موجود ہیں جہاں تک رہا ازان کا معاملہ تو ازان دینا بھی اچھی بات ہے بہت اچھا کام ہے جو دے گا اس کے لئے فائدہ مند ہے اور اس کے بہت سارے دلائلیں پہلی بات تو یہ کہنا کہ ازان صحابہ کے دور کے اندر اس طرح قبر پر نہیں دی جاتی تھی دیکھیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں ذہنوں کے اندر کے جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں ہے وہ کرنا ہی ناجائز ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے کئی دفعہ اپنے سلسلوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس اچھے کام کا اجر عطا فرماتا ہے اور جو جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان عمل کرنے والوں کو ثواب دے گا اور اس بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا تھا یہ جو حدیث پاک ہے کہ ہر نیا کام بدعات ہے اور ہر بدعات جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے اس بدعات سے مراد جو ہے یہ بدعات وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو شریعت متحرہ کے اصولوں کے خلاف ہو اب جہاں تک رہا ازان کا معاملہ تو ازان بہت سارے مقامات پر دینے کی کتابوں کے اندر سراحت موجود ہیں یعنی جس طرح ازان کان میں دینا گی تو سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ جنات کے اثر کے وقت وباؤں کے آنے کے وقت مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ ازان دینے کے تذکریں موجود ہیں ان میں سے بہت سارے مقام وہ ہیں کہ جو صحابہ کلام علی مردوان کے دور کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ ابھی نہیں کافی پہلے علماء اس بات کو لکھے جا چکے ہیں یعنی آج سے سیکڑوں سال پہلے اس بات کو علماء نے لکھا ہے کہ ان ان مواقعوں پر جو ہے وہ آپ ازان دے سکتے ہیں اب رہا قبر پر ازان دینے کا معاملہ تو دیکھئے کہ ازان جو ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں ازان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ازان دی جاتی ہے کبھی بھی تو ازان کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ گوز مارتا ہوا روحہ کے مقام تک جاتا ہے بہت دور تک چلا جاتا ہے تو شیطان ازان کی آواز سے دور بھاگتا ہے اور قبر جو ہے یہ آخری مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آکے شیطان بھیکانے کی کوشش کرتا ہے سیدنا سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کا قول یہ نوادر اصول کے اندر نکل کیا گیا ہے کہ جب بندے سے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے کہ مر رب کا تیرہ رب کون ہے تو اس وقت بھی شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کہے دے استغفر اللہ میں ہوں وہاں پر بھی بھیکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بقیدہ قبر کے پاس بڑھ کے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا تسبیح کہنا یہ حدیث تغیبہ سے ثابت ہے تو وہ فائدہ مند تھا جب ہی تو ہوا نا اسی طرح قبر پر ازان دینا یہ مسلمان کے لئے مفید ہے فائدہ مند ہے تو یہ کہنا کہ صحابہ اکرام علی ملدوان کے دور کے اندر نہیں تھا یہ بات اس لحاظ سے کہ اب درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تو اب بھی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے بہت سارے کام پچاسوں کام ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوتے آج ہو رہے ہیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ حکم ہے کہ زبان سے نیت کی جائے ہم نیت کرتے ہیں نا زبان سے کہ میں آج کی نماز فجد دو رکعت فرض ادا کرتا ہوں بیدت لکھا علماء نے اس کو لیکن اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ بیدت مستحسنہ ہے اچھی بیدت ہے اچھی بات ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنی نیت کو حاصل کرنے پر قادر ہو جاتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا کرتے تھے جیسے اس کو رجھ کرنے لوگ جہاز پہ گئے ہیں تو کس صحابی نے ٹھیک ہے اس طرح گئے لیکن وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی مثال ہے ٹھیک ہے دنیاوی مثال ہے لیکن ہے تو نئی چیز نا کام تو نیک کر رہے نا تو احادیث تیبہ کا درس دینا جس انداز میں ہم دیتے ہیں جو انداز ہم نے اپنا ہے یہ صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا لیکن یہ جائز ہے اس لیے جائز ہے کہ شریعت متحرہ کی کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے شریعت متحرہ اس کی اجازت دیتی ہے لہذا یہ کرنا درست ہے اب میں کہاں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں کہ کس کس نے بیدات کی پانچ کسمیں کیوئی ہیں بڑی پرانے کتابوں کے اندر اور بعد والی کئی کتابوں اسے افراد کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کا منع کرتے ہیں عربی میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بیدات کی انہوں نے پانچ کسمیں کیوئی ہیں جس میں سے ایک بیدات مستحسنہ ہے اچھی بیدات ہے بیدات کو علماء نے واجب لکھا کہ وہ واجب بھی ہے باسورتوں کے لئے صرف و نحف کا سیکھنا جس سے آپ قرآن و حدیث سیکھ سکتے ہیں تو اس کو واجب علماء نے کرا دیئے کہ بیدات واجب ہے سیکھنا ضروری ہے تو یہ بیدات کا لفظ جو ہے یہ جو ناپسندیدہ انداز میں استعمال ہوتا ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو بیدات مکروحہ ہے وہ بیدات کے جو قرآن و حدیث کے شریعت متحرک کی خلاف ہے وہاں اس کی ممانعت ہے ورنہ وہ بیدات کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہیں ہرگز ہرگز ایسے نئے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا